سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور براؤر میں جو نوٹیفکیشن بہل ہے اسے ضرور پیس کر دیجئے تاکہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ہماز لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک چاہو اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ لئے ایک ولوگ لے کر آئی ہوں جس میں میں دو ریسپیز بنا رہی ہوں اور پراپر کوئی آپ کو ایسا ریسپی نہیں دوں گی میں کیونکہ میں بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اور بیچ میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ریدم ٹوٹ جاتا ہے ویڈیوز کا اور تھوڑی مصروفیات بھی چل رہی تھی میری فیملی میں تو اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا باری تھی لیکن میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ میں پراپر ویڈیوز اپنے ڈیس پہ اپلوڈ کروں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بڑیاں آلو جو میں بھی فرس ٹائم ہی بنا رہی ہوں اور میں جو ہے وہ بازار سے ریڈی میٹ بڑیاں نکار آئی تھی تو دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں ہلکا بھلکا سا کوئی سالن بنا ہوں دوپین میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑی آلو کو ٹرائی کیا جائے تو یہاں پہ میں بڑیاں جو ہے وہ فرائے کر کے نکال لی ہیں اور یہ میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی تھی اور اس کا میں نے پیز بنا لیا تھا اور اسے میں نے آئیل میں فرائے کر لیا جب تک اس کا کلر چینگ نہیں ہو گیا اب اس میں نمک زیرہ حلدی پسیوے مرچے پساوہ دھنیا اور تھوڑی سی کشمیری لال مرچ میں نے ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لہسنا درک کا پیز ڈالا ہے مسالے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ایڈجسٹ کر لی جیگا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹیماتروں کا پیز اور کیونکہ اس کی جو ہے وہ گریوی جو ہے وہ سمودھ بنتی ہے اس وجہ سے میں نے پیاز کو بھی پیس کے ڈالا ہے اور ٹیماتروں کو بھی پیس کے ڈالا ہے اب اس کی ہوگی بہت اچھے طریقے سے بھنائی اور اس کو میں ڈھک دوں گی تاکہ یہ اوائل جو ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کے مسالے کی بہت اچھی بھنائی ہوتی ہے جتنی آپ اچھی بھنائی کریں گے اتنے مزے کا سالم بنے گا اور آلو جو اس میں میں نے ڈالے ہیں تقریباً تین میڈیم سائز کے آلو کو میں نے بہت زیادہ بڑا نہیں کٹا ہے جیسے ہم آلو کی امی کے لئے کٹتے ہیں اس طرح سے میں نے کٹا ہے اس کو آلو کو نہ بہت زیادہ بڑا سائز ہے اور نہ بہت چھوٹا ہے میڈیم سائز کے آلو میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیے اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں بڑیاں بھی ڈال دی ہیں اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا پانی تاکہ گریوی جو ہے وہ اچھی سی بن جائے اور جب بڑیاں آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے شوربے میں تو یہ پانچ دس منٹ پکنے کے بعد جو ہے وہ جب اچھے طرح شوربے میں جوش آ جائے گا تو یہ خودی گاڑا ہو جائے گا تو ایک طرف میری بڑیاں آلو بن رہی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شامی کباب تو اس کے لیے میں نے لی ہے تقریباً دھائی سو گرام چنین کی دال اور تقریباً تین پاؤں لیا ہے میں نے گوشت اور آج میں اس میں ثابت گرم مسائلے ڈال رہی ہوں ویزے میں نورمل ہی شامی کباب میں ثابت گرم مسائلے نہیں ڈالتی تو یہاں بادیان کا پھول اور ثابت دھنیا زیرہ تیز پتہ سابت لسہ نادرک اور یہ سب میں نے ڈال دیا اور اب اس میں جو ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس کٹ کے بھی ڈال رہی ہوں یہ بہت اچھے سوفٹ سے بنیں گے اور ایک میں نئی چیز کر رہی ہوں آج کے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑے سائز کا آلو اور میں نے سنا ہے کہ شامی کباب میں اگر آپ آلو ڈالیں تو وہ کافی سوفٹ سے اور بائنڈنگ ان کی کافی اچھی ہو جاتی ہے تو ویسے میرے چینل پہ ایک شامی کباب کی ریسپی موجود ہے جس میں میں نے بیف اور چکن کے مکس کر کے شامی کباب بنائے دے آپ وہ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پانی ڈال کے شامی کباب کو چڑھا دیا تھا تو میں ککر یوز نہیں کرتی لیکن میں پلان کر رہی ہوں کہ میں ککر لوں تو آپ کے بارے میں کیا کہال ہے مجھے ضرور بتائی گا کہ ککر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ویسے جو ہے وہ میں پلان کر رہی ہوں کہ میں شاید ککر لے لوں کہ اس سے کافی ہسانی ہو جاتی ہے اب یہ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ سالن تیار ہے بڑی آلو کا تو میں نے اس میں ڈالی ہے تھوڑ سے سوکھی میتی اور ہری مرچے اور ہرا دھنیا اور ڈالا ہے میں نے پیسہ ہوا ون تی اسپون کے قریب گرم مسالہ اور بس یہ سالن ہمارا تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلکی سی گریوی جو ہے وہ گاڑی بھی ہو گئی ہے یہاں پہ نا اور اب کیونکہ بچوں کے جو ہے وہ پروپر سکول الحمدللہ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو میں اس وقت بنانی ہوں روٹی اور روٹی کے لیے میں خوشکی اسے ڈبے میں رکھتی ہوں یہ جو بسکٹ کا ڈبہ ہوتا ہے میں نورملی اسی میں رکھتی ہوں خوشکی اور یہ سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اسے خوشکی رکھنے میں تو آپ کو بار بار ہر دفعہ نہیں خوشکی کارٹا نہیں نکالنا پڑتا تو یہ کیونکہ میری امی کے پاس بھی تھا تو مجھے انہی سے عادت پڑی ہے تو میں نے بھی یہ باکس بنا لیا تو یہاں پہ میں روٹی بنا رہی ہوں تاکہ بچے سکول سے آ چکے ہیں ان کو کھانا دوں میں اور شامی کا باپ بھی بن رہے ہیں ابھی تو یہاں پہ گرم گرم روٹی بن رہی ہے دوپہر کے لیے اور میں جو ہے وہ نورملی کوشش کرتی ہوں کہ میں رات کی اور دوپہر کی جو روٹی ہے وہ ایک ساتھ ہی پکا لوں کیونکہ اب جو ہے وہ تھوڑی سی تھنڈ ہو گئی ہے اور اکثر گیس کا پرابلم رہتا ہے اور صبح میں تو اکثر جو ہے وہ گیس نہیں آ رہی ہوتی تو یہاں پہ میں نے روٹی بنا لی ہے اور یہاں پہ میں اس طریقہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں جانا ہے ایک ایونٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یوٹیوب کے ویڈیوز بھی چل رہی ہیں اور بچے سب سو چکے ہیں اور شامی کا باپ بھی میرے تیار ہو چکے ہیں اور اب یہاں پہ میں نے ہرا مسالہ جو ہے وہ پیس لوں گی سب سے پہلے میں اور ویسے جو ہے میں کوٹی بھی ہوں شامی کا باپ کو لیکن آج کیونکہ مجھے کافی کام ہے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ چوپ رائز کر لیا ہے یہ ہرا مسالہ پہلے میں نے کر لیا اور اس کے بعد میں بوٹیاں کروں گی اور اس کے بعد اینڈ میں میں دال کروں گی چوپر میں تو یہ میں پہلے بوٹیاں نکال کر لوں گی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ شامی کا باپ میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ رہتا ہے گوشت کا ورنہ تو اگر آپ سب کچھ مکس کر لیں گے تو نہ اس میں ہرا مسالہ پتا چلے گا نہ اس میں پیاس کا پتا چلے گا اور نہ ہی اس میں مطلب نہیں اس طرح ٹیکسٹر جو ہے وہ کلیر نہیں ہوگا تو یہ میں تینوں چیزیں الگ الگ اس طرح سے کروں گی تاکہ اس سے جو ہے وہ اچھا سا ریشہ بھی آئے گا یہ دیکھیں ایک طرف بوٹیاں ہیں اور ایک طرف دال ہے اور یہاں پہ یہ ہرا مسالہ ہے اور اب اس میں میں انڈے اٹ کر دوں گی تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور پیسہ ہوا ایک چمچے گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے پیسے میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ بھی ڈالا تھا اور اب میں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی لال مرچے اٹ کر رہی ہوں اور مسالے کو تھوڑا ساپ اپنے حساب سے ایجزت کر لیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ مرچے کم لگ رہی تھی اور میرے گھر میں تھوڑا سا سپائسی کھانا کھایا جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں تھوڑا سا مسالے اوپر سے اٹ کی ہیں اب اس میں دو انڈے ڈال دی ہیں اور آلو بھی بہت اچھا سا میش ہو گیا یقین کرے کھانے میں بالکل بھی آلووں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس میں کوئی آلو بھی ڈالا ہوا ہے آلو اچھا سا میش ہو گیا تھا لیکنکہ ایک بڑے سا آلو میں نے اٹ کیا تھا زیادہ آلو کی کونٹیٹی میں نے اٹ نہیں کیتی بس اب یہ شامی کباب بنا لوں گی اور کچھ میں فریز کر دوں گی اور تھوڑے سے میں تر لوں گی تاکہ میرے ہزمنٹ جب شام کو آفس سے آئے تو وہ بھی کھا لیں اور میں بھی ابھی تھوڑا سا چک کے دیکھوں گی کہ کیسا بنا ہے اور شیلو فرائے کر لیں گے اپنے شامی کباب کو جو تازے تازے شامی کباب بندے ہیں وہ اتنا اچھا فرائے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ فرائے کر لیے تھے اور اب میں کھانا کھا رہی ہوں اس وقت تو بچے جو ہیں وہ سو چکے ہیں تو اب میں نے اپنے لیے کھانا نکالا ہے اور میں کھانا کھا رہی ہوں اور بہت ہی مزے کی بڑی آلو بنی دی کبھی کبار بنا لینی چاہیے ویسے تو میں نے فرس ٹائم بنائی تھی لیکن اچھی بنی دی میری جو خالہ ہیں وہ بناتی تھی تو مجھے انہی کا ٹیس یاد ہے خیر یہ بھی اچھی بنی دی اور شامی کباب بھی کافی اچھے بنے تھے ریشے والے بنے تھے تو آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا ضرور بتائی گا مجھے دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ